مردہ وقت دھرنے کا جو ہے وہ پچیسما دن ہے اور چین ہنگر سٹرائک کا جو ہے اٹھرما دن ہے اور اس سمیں جو چین ہنگر سٹرائک پہ چوبیس گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں میری بائیں سیڈ ہیں بیجے سنگ جی اور دائیں سیڈ ہیں کرپال چین سنگ جی لیکن بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ پچیس دن ہونے کے بعد بھی سرکار کی طرف سے اور پرشاہ سنگ کی طرف سے جہاں پہ کوئی بھی ہمارا پتہ لینے کے لیے جہاں پہ ہمارا حال چال پوچھنے نہیں آیا کہ کیا تکلیف ہے یہ کیوں بیٹھے ہیں ہمیں یہ لوگ جہاں کے رہنے والے ہیں ہم تو جہاں کے سیٹیجنشپ ہماری ہے ہندوستان کی اور ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں سرکاریں ہندوستان کی ہیں پرشاہ سنگ ہندوستان کا ہے تو پھر ہمارا جو ہے وہ اس نجریے سے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں تو جہاں لوگوں کی تکلیف ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں لوگ جو ہیں سارکارڈ کے دونوں طرف جو ہیں ریجیٹینشل ایریہ ہے لوگ بسے ہوئے ہیں جب جہاں سے یہ مائننگ کریں گے تو اس کا بیڈ جو ہے وہ نیچے چلے جائے گا اور ان لوگوں کے گھر بھی جو ہے وہ سلائیڈنگ سے سارکارڈ میں جانے کا ڈار ہے اس لیے یہ لوگ تکلیف ان کو یہ ہے کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہاں سے کھارڈ اٹھا دی تو یہ پریبار کے پریبار ہی وہ ختم ہو جائیں گے اور سرکاریں تو مانم کو بچانے کے لیے ہیں تو کیا ایسی بھی قانون بنتے ہیں ایسی بھی جبردستی ہوتی ہے کہ مانم کو ہی مار دو تو یہ پرشاش ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے اگر کوئی غلط نرنے ہوا ہے اس پر انہوں نے بچار کر کے اسے بلا کو جہاں سے آپ کو کینسل کر کے کسی اور جگہ پہ لے جائیے کیونکہ اس میں بارٹر لیول بھی نیچے چلے جائے گا اور اس میں اگری کرچر بھی بھی پربھاؤ پڑے گا سرپین صاحب بھی وہاں درج کروائی ہے اور مہاں نے سپیچ بھی کیا ہے اس سمیں سرپینچ وہاں کیوں نہیں بولے جب پبلک ہیرین ہوئی تو سب سے پہلے یہ بلاگ جو ہے ہماری پنچائت میں انہوں نے جو ہے وہ پرپوز کیا تھا اور جو کہ میں وہاں کا سرپینچی ہوں میری پنچائت تھی جہاں کے لوکل سے کسی کو بھی انہوں نے انفارم نہیں کیا ہمیں کسی سے پتا چلا کہ آپ کی پنچائت میں ایسا جو ہے وہ بلاک بنانے جا رہے ہیں تو میں نے پانچ ساتھ لوگوں کو جو ہے لیا کہ جا کے پتا کرتے ہیں کہ ہے کیا کیونکہ یہ پہلی دفعہ جو ہے پبلک ہیرنگ یہاں پر ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ پبلک ہیرنگ کیا ہوتی ہے جب ہم بہاں پہنچے تو کیا ہوا کہ جب وہ بول رہے ہیں نا کہ بہاں پبلک سرپینچ نے جو ہے وہ انمتی دی ہے وہ کیا کیسا فرار کیا ہے یہ ڈی ایم او صاحب نے اتنے بڑے افیسر ہیں ڈسٹر کے مالک ہیں آپ آپ کو آپ کے موں سے ایسی باتیں جو ہے جھوٹی باتیں یا فیک باتیں جو ہیں وہ شعبہ نہیں دیتی ہیں اور وہ بھی جو ایک پبلک کے چنے ہوئے نمائندے ہیں ہم کو پبلک نے چنا ہوا ہے آپ ڈیموکریسی کو نہیں مانتے آپ اتنے بڑے ہوگے کہ آپ کو پروائی کسی کی نہیں ہے آپ نہ جنتہ کو مانتے ہیں نہ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں تو ایسا ہوا جب ہاں وہاں حال میں پہنچے تو حال میں حال کے باہر ہی وہاں جو حال کا گیٹ تھا ہے کہاں کی انہوں نے میں بات تھوڑی دی پیچھے لے جاتا ہوں انہوں نے ہیرنگ کہاں کی جبکہ جہاں ہونی چاہیے تھی چھیر کوٹلا سار پنچائز میں یہاں نہیں کی جی وہ سیٹی میں ایس کے فارم میں تو وہاں جب ہاں گیٹ کے پاس پہنچے وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا تھا ایک چیر اور ایک بندہ بہاں بیٹھا ہوا اور ایک ریجسٹر لیا ہوا ہے بولا آپ نے اندر جانے سے پہلے اس پہ انٹری کرنی ہے آپ اپنا نام لکھئے اس پہ اپنا فون نمبر لکھئے اور سائن کریں آپ اندر جائیں تو ہم سب نے وہاں اپنا نام لکھا سائن کیے اور اندر چلے گے جب اندر جاتے ہیں تو حال فل ہے کچا کچ بڑا ہوا حال تو میں نے دیکھا میرے ساتھ ہو یہ ساتھ آٹھ لوگ ہی ہیں یہ باقی کے لوگ کہاں سے آگے ہیں وہ میں ان کو نہیں جانتا تھا وہ اندر پرسن تھے اور سائیڈر تھے تو جب ہم اندر چلے گے میں پھر باپس آیا آکے میں نے پھر جو وہ ریجسٹر کھولا تو دیکھا اس میں جو نام لوگ لکھے لکھے ہوئے ہیں سب کے آگے ایڈرس کیا لکھا ہے کسی کے آگے سہار لکھا ہے کسی کے آگے شیر کوٹرا لکھا ہے کسی کے آگے کدیار لکھا کسی کے آگے کمالا یہ چاروں بلز میرے پرچائت کے ہیں اور جب کہ وہ ہمارے گاؤں کے وہ لوگ نہیں تھے کہاں سے آئے کیسے آئے کیسے انہوں نے ہائر کیے ہیں میرے خیال ہے وہ دھیاری پہ لوگ لائے ہو گئے تھے کہ کہیں آؤٹسائٹ تھے تو جب ہماری اندر ہم لوگ بیٹھے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وہاں فوٹو بھی ہے سوفے پہ بیٹھے ہو گئے یہ ڈی ایم او صاحب ہے بھئی اگر اندر بہاں بیٹھے ہیں اپنے فوٹو کھینج لی ہے تو اس میں کیا ہے اسے مائننگ کیوں ہم نے وہ دے دیا گئے اب یہ یہاں بلاک ہونا چاہیے جب ہماری باری آئی بہاں بولنے کی تو میں نے شروع سے ہی جہی بولا تھا کہ اگر پبلک ہیئرنگ آج ہو رہی ہے تو اس سے پہلے مائننگ کون کروالا تھا یہ کون لوگ تھے یہ مافیا کہاں سے آئے ہیں اے کس کی عنومتی سے آئے ہیں کس نے یہ عنومتی دی وہاں پہ ڈی سی صاحب نے نے آئے تھے وہ رہول جادب جی اور وہاں پہ ہمارے ڈی ڈی سی کے بائس چیئرمین وہی رگو نندر بولو جی بھی بیٹھے تھے وہاں پہ بی ڈی سی کے چیئرمین رگویر سنگھ بھی بیٹھے تھے وہاں ہی لخنپور کے چیئرمین جو تھے وہ نرندر شرمہ رویندر شرمہ جی سٹو جی وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے وہاں اپنی بات جب یہ رکھی کہ یہ لوگ کہاں سے باہر سے آئے ہیں جو ابھی تک مائننگ کر رہے ہیں اور گریب لوگوں سے جبردسی پیسے بسوڑ رہے ہیں اور نہ ان کو وہ پرچی دے رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے جے بھی کہا ڈی سی صاحب یہ آپ ان کے اوپر انکواری بٹھائیں اور جو بھی لوگ گریبوں سے پیسہ لوٹا ہے ان کے اوپر کاروائی ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ شیر کوٹلا میں بلاک بنایا ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہ کس کو پوچھ کے آپ نے بہاں ایریا ایڈینٹیفائی کیا ہے کون آیا تھا ہمارے پاس کہ ہم جہاں بلاک بنانے آئے ہیں اور آپ نے بلاک کیسے بنا دیا وہ ہی ایک ایریا ہے جہاں پہ بارہ مینے سار کھٹ میں پانی رہتا ہے اور اگر آپ بہاں سے بہاں مٹیریل اٹھاتے ہیں تو کھٹ گہری ہوگی تو جو دائیں بائیں لوگ رہ رہے ہیں ان کی بہاں اسی پہ روجی روٹی ہے بہاں ان کی زمینیں ہیں بہاں پیڈی جنہیں کہ دھان کی فصل لگتی ہے سبجیاں لگاتے ہیں وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی بہاں پانی نہیں ملے گا اور ساتھ میں جو ہے کھٹ گہری ہونے سے ان کا باٹر لیب نیچے چلے جائے گا لوگوں کے جو پانی پینے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس لیے میں کہا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور یہ بلاک جو ہے ہم اس کو نہیں بننا چاہیے وہیں ڈی ایم او کو کہنا تھا کہ جب بلاک یہ بنے گئے ہیں اس سمیے جہاں میں ڈی ایم او نہیں تھا میرے پہلے وہ کہتے ہیں بلاک جو بنے ہیں پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ بلاک پہلے کے بنے ہوئے ہیں میں نے نہیں بنائے ہیں لیکن میرے خلاف ہی مردہ با کیوں ہو رہا یہ دیکھئے ایک بات تو جب وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے مادم سے کہا ہوں نے تو کہ میں نہیں تھا اگر آپ نہیں تھے تو آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ سرپینچ نے یہ بولا ہے وہ پروف کہاں وہ کیوں نہیں آپ نے ویڈیو بتائی وہاں پہ ویڈیو رکاڈی ہوئی ہے میرے پاس بھی ہے میں بھی جب بات آئے گی تو ہم بھی بتائیں گے نا تو وہ ویڈیو آپ نے کیوں نہیں بتائی اس سمیے کیونکہ وہاں ویڈیو گرافی ہو رہی تھی وہاں میڈیا بھی تھا وہاں ان کے بھی پرسن تھے جو کر رہے تھے اور جب میں نے یہ خلاف بات بولی بہاں کہ مائننگ بلاک نہیں ہونا چاہیے بہاں تو جو لوگ بہاں جو آوٹسائیڈر لوگ انہوں نے اندر بٹھائی ہوئے تھے سب کو باہر بلایا اور میرے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا کہ یہ سرپینچ جو بول رہا ہے کہ جہاں بلاک نہیں بڑھنا چاہیے ہم انپلائیڈ بچے ہیں ہمیں روزگار ملنا تھا اور ان کی بیعہ سے ہمیں روزگار نہیں ملے گا اس لیے بلاک ہونا چاہیے یہ بات باہر جو بچے تھے آوٹسائیڈر وہ ہمارے گاؤں کے نہیں تھے ہماری پنچائیت کے نہیں تھے ان لوگوں نے یہ لوگ بولے اگر میں نے اس کے خلاف ہی بولا تھا تو تب ہی جا کر باہر انہوں نے جا کر پروٹیسٹ کیا میرے خلاف دو اگر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب پلانٹیشن ہوئی تھی تب ہی پنچائیت دوارہ سے گیا تھا جب پلانٹیشن ہوئی میرے پاس پلانٹیشن کے لیے آئے کہ ہم نے آپ کے گاؤں میں پلانٹیشن کرنی ہے میں نے بولا کہاں کرنی ہے بولا آ بتاؤ میں نے بولا پھر نپانٹا ہے وہاں کر دو ہمارا ایک شنشانگار ہے وہاں کر دو اگر پلانٹی ہی کرنی ہے میں نے تو پورے روڈ پہ پلانٹی ہی کروائی ہے جہاں سے جو چھیر کوٹلا روڈ ہے ماتا کو جاتا ہے آپ نے دیکھا بہت سائیڈ ہم نے ٹری گار لوگ آئے ہیں میں تھانکس کرتا ہوں سوشل فرسٹری کا ہم نے ان کے ریکویسٹ کر کے جہاں پہ ہم نے کمیشن سیکٹری برما صاحب کو بلا کے ان سے ریکویسٹ کر کے ہم نے ساری پلانٹیشن کی اور ہماری پلانٹیشن میں بیسٹ آوارڈ بھی جو ہے پلانٹیشن کو ملا ہوا ہے تو اگر کوئی پلانٹیشن کرتا ہے تو میں تو بولتا ہوں آپ کریے اگر انہوں نے پلانٹیشن کی ہے تو کہاں کی ہے بتاؤ ہے کوئی پلانٹ آپ کا بچا ہوئی بتاؤ میرے کو جہاں بھی پلانٹ کی ہے تو اس میں انہوں نے بولا کہ ہم ہماری کوئی ایک سنسطہ ہے تو ہم نے جہاں سے پلانٹ لائے ہیں تو آپ ہم کو سائن کر دو ہم نے بیل نکوالنا ہے وہ بات ہے جیسے وہ ریجسٹ جو انٹری ریجسٹ رہا ہے اٹھا کے وہ وہاں پہ بنا لیا گیا سر پینچے صاحب نے نائنٹی ٹو سیریل میں سائن کی ہوئے ہیں تو وہ فیک سپورٹنگ ڈاکومنٹر وہ کیسے بڑھ گیا وہ مائننگ کا سپورٹنگ ڈاکومنٹر ایسے ہی وہ پلانٹیشن جو ہے وہ کیسے بڑھ گیا ان کا سپورٹنگ ڈاکومنٹر وہ مائننگ کے کب میرے سے نو سی لئے کہ آپ نو سی دیو گے جہاں پر مائننگ بلاک بنانے ہیں اگر آپ نے وہ رہے کہ ہم نے فلڈ کنٹرول سے جو ہے وہ نو سی لئے ہیں تو پنچیت کی نو سی بتاؤ نا کہاں لئے ہیں پنچیت آپ نے گرام صاحبہ میں آکے جہاں پنچیت کی جو ہے کار بھائی جو ریجسٹ کی جو ہے آپ نے جو نو سی لئے ہیں بتاؤ کہاں لئے ہیں آپ کہنا ڈی ایمو صاحب ایسے جو ہے نا اتنی بڑی پوست پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی جان اپنی گلتیوں کو شفانے کے لئے آپ ایک الیکٹڈ باڈی کو کچلنے کی کوشش اور دبانے کی کوشش مت کریں کیونکہ ہم پیشے ہٹنے بالے نہیں ہیں ہم آپ کو بتا دیں یہ ڈی ایمو صاحب جب ہم بیس تاریخوں جہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو ڈی ایمو صاحب جہاں آئے تھے ہمارے پاس یہ ہے ان کی فوٹو گراف اگر وہ اپنی فوٹو ہمیں ہماری وہاں کی فوٹو دکھاتے ہیں ان کے بیٹھنے سے ہم لوگ ان کے سپورٹ میں ہوگے تو انہوں نے بھی جہاں سپورٹ کیے جا کے انہوں نے کہا مدیدہ کہ میں آپ کے ساتھ کممٹڈ ہوں آپ پنچایت کا ریجولیشن ڈال کے کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو پنچایت کا ریجولیشن ڈال کے مجھے دو تو میں کیسل کر دوں گا تو آپ آج موٹے ہیں کہ میں کیسل نہیں کر سیکھتا آپ کو ہم نے یہ نیہیں ریجولیشن ہے پنچایت کا یہ ہے پنچایت کا ریجولیشن یہ دیکھئیے یہ یہ دیکھئیے لوگوں کے سائن پنچایت گرام صابعہ کے سائن یہ دیکھئے پنچیز کے پورے سائن یہ ہم نے ان کو دیا آپ نے اس پہ کیا کاربائی کی پھر کیوں نے کیسل کیا آئی کیوں کو بھولتے ہیں بھی کہنا پچیس دن کے بعد کہ یہ کیسل نہیں ہو سو تا آپ نے ہمیں کیوں دوخے میں رکھا آپ نے ہمیں کیوں گمراہ کیا دوسرا بات ایک ہم نے یہ ہمارے تین چار پنچیز کے ہیں جہاں پہ ہم تین چار پنچیز کے ہیں ان کا ہم نے یہ ریزولیشن جو ہے وہ ڈال کے دیا ہے یہ تین چار پر چاہتے ہیں اور جہاں دو ڈائی سو لوگوں کے سائن ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ لکھا ہے یہ دیکھو پوری سر پینچوں پینچوں کے سائن ہے اس پر پبلک کے سائن ہے یہ دیکھئے یہ دیکھو سائن ہے اس پر اور یہ دیکھیں یہ لوگوں نے سائن کی ہوئے ہیں کل کو آپ یہ ان کو بھی ہم نے کافی دی ہے مجھے لگتا ہے کہیں یہ بھی پیج جو سائن والے ہیں نکال کے یہ بھی کہیں اور آپ سپورٹی ڈاکومیٹ نہ بنا لے آخر میں یہی پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ جو آپ کا دھرنا جو ہے کب تک جی جاری رہے گا یہ یہ تب تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک یہ جہاں سے جو بلاک بنایا ہوا ہے اس کو کینسل نہیں کر لیتے جہاں اس کو شفٹ نہیں کر لیتے تب تک کب رہے گا اب ہم چند دنوں میں تھوڑے ہی دنوں میں ہم جو ہے مرن برت پر بیٹھیں گے میں پہلا شخص ہوں گا جو مرن برت پر جہاں بیٹھوں گا اگر ہماری بات نہیں مانی ہم ایک ڈیموکرٹک طریقے سے اور ایک جہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہم ایک لوگ طرق طریقے سے ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے حق کو آپ دبا نہیں سکتے آپ اس کو کوچل نہیں سکتے آپ اگر آپ نے فیصلہ یہ آپ کیا چاہتے ہو آپ جبرن نہیں جہاں پہ لوگوں کو مارنے جہاں پہ مائنی کرو گے کیا لوگوں کو آپ مار دو گے ڈی ایمو صاحب آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے آپ پرن بچار کریں اور اس کو فوری طور پر کینسل کر دیں انتہا اس کے جو ذمہ بار ہیں وہ آپ ہوں گے اگر کوئی آ دوسری بات ہو ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا ابھی دو تین دن پہلے ہوا ہم نے ایک نیوز پڑھی ہے اور اس پہ میڈیا دورا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لخنپور میں جو مائننگ مافیا ہیں انہوں نے ایک کریشر والے پر اٹیک کیا مارا ہے تو وہ بھی لگتا ہے کہ آپ ان کو شیلٹر دے رہے ہوں مافیا کی کہ آپ کی شیلٹر کی بیعت سے نہیں ہوگا اٹیک وہاں پہ اور ہمیں بھی دارستانے لگا ہے کہ کہیں آپ بخلات میں آکے ان لوگوں کا سہارا لے کے مافیا کا کہیں دیکھو گے کہ ہمیں جہاں پر بیٹھے ہیں ہم ہم پر بھی ٹیک تو نہیں کرو دے گے تو میری پرشاشن سے میں ہاتھ باندھ کے میں ڈی سی صاحب سے اور ایسے سی پی صاحب سے میں گجارش کرتا ہوں کہ جو ہمارا جو دھرنا جہاں پہ چل رہا ہے ہمیں جہاں پروٹیکشن دی دی دیئے اور نہ تھا کال کو اگر ایسی بیسی بات ہوگی تو جواب دی جو ہے وہ پرشاشن ہوگی دھنے بات جہا ہے میں بکا سپا دے نائب سرپنچ پنچائے سار بتائیں گے اتنے دنوں سے آپ دھرنے بے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بار میں سر راجسہ نو پنچی دینوں یہ تھے تر نیبر بیٹھے دے تساڑھا ڈھار ما دین جڑا چین ہنگر سٹرائک دا ہے تے اے ساڑھا پروٹیکشن دنیا کے جاری رولا جدو تکرے بلاک کینسل نہیں ہوتا تا جائے تو شیفٹ نہیں ہوتا تے دوئی چیز آس دکھی کی ڈی ایم او صاحب نے تین چار دین دے بڑے جوش بھی چاہیے کار بھائی کرا دے نے آج بھی ساتھا تھے تریکٹر سیز کیتے بڑی اچھی گال ہے چلو ڈپارٹمنٹ اپنے کام کرا مگر میں پہلے بھی میڈیا مادیم کرنے بولیا کی جلی ٹرانسپیرنسی اسی پورا سامنے لیا لیا کی ادھوری ٹرانسپیرنسی جتے بھی کار دی او سامنے کام کیتے ادھورے کیتے جے اگر آس جائیے موکے پر چلو ڈپارٹمنٹ اپنے کام کرنے بھی پورا کرنے چاہہیے ہونا دوسریو سامنے لیا جس کا نمبر ہمارے سامنے آیا اس کو پکڑ کے لیا لیکن ٹرالی جو ٹپر گیا ہے اس کا نمبر ہمیں پتا لگا کون سا ٹپر تھا جیسی بھی تھا کلی نمبر لگیا تھا کوئی نمبر نہیں ہے جیسی بھی تھا ٹھیک ہے نا اُتھے تو چار جیسی بھی لگی دیا اور کیڑی 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 نے کہے پتا ہے یہ تو فارم ایلٹھی کی دراصل سیٹنگ کیوں دی سر یہ تو سیٹنگ دی فارم ایلٹھی کے ڈوگری بولنے آسے ڈالما بجری دکھی ہو دے پیچھے اگر مائننگ باند ہے بلاک بنے دا اے مال جانا ایتھو جانا اور کدھے مائننگ نہیں ہے تو پھر کریش رہا لے مال کو تھو لیا دے رام ڈیری اگر کریش رہا لے رام ڈیری لیا یہ اوڈھی بجری بنا یہ انہیں دیتی ٹریکٹرہ لیں دیتی پہ محتد ہے دیتی نی ہے پیسے کنے دیتی نا ڈیری بجری انہوں کو ٹریکٹرہ لے کرتے کندے ایڈری جا کوٹی نی ہے آنکر کریش رہا لے ڈیری تحقیقات کہنے کی انہی کیا پہنے تو دوسرے تیر ایفارم کی انہی آگی تو مال ہی نہیں چکی کریش رہا لے مال جو لیا دے ربعہ ڈیری لیگل مائننگ جوڑ گرہا لے کر رہا دے اگر کریش رہا دے باہر بی ویق فوٹ کھڑے پی دے ڈی اوگا سہاں اوپر آگے میں تسو مال چکا دے ایک چیز اور چار دن پہلے ایک آڈیو وائرل کی تھی موسیقا اگر کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوں دی ہے کوئی چوری ہوں دی ہے کوئی حملہ بھی انویسٹیگیشن ہوں دی ہے کوئی حلیمی ملک کرتے ہیں کوئی پیشتیگیشن ہوں اگر تو ساکھی دیتا کہ میرے اختیار دے بچے نہیں ہے بلا کینسل کا نا کیا کریشن ہے بار ریٹ لیسٹ لانا بھی توڑا اختیار چا نہیں ہے توڑا کام گیا کہ لوگوں کو پیسے کٹھے گا نا کی ڈسٹی کے دے مائنگ افسر ہو تو اس کے توڑا کیا توڑا جنہیں بھی کریشن جنہیں بھی illegal جنہیں مائنگ ہو تو صرف پیسہ کٹھا گنا توڑا کام ہے اس باستے اپنی ڈیوٹی کی اچھی طرح نیوان آ چکو توڑا بھی دائتے پہ گورنمنٹ دے پر دی جاہل جاہ بارت